آپ کا بہت زیادہ رسپانس مروہ Q&A میں ملا آپ نے بہت سارے کوشنز پوچھے اور میں لگتار آپ کے کوشنز کے آنسر کر رہا ہوں جیسا کہ ہر ویک میں ویکنڈ میں ہم آپ کو Q&A سیشن لے کر آتے ہیں Q&A سیشن میں آپ کے کوشنز ہوتے ہیں اور ہم ان کے آنسر کرتے ہیں آپ نے بھی بہت سارے کوشنز بیجے ہر کوشن کو لے پانا ملے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہر ایک کوشنز کی ہر ایک کوئیری کا میں آنسر کروں تو اس بار بھی میں آپ کے سارے کوشنز کے آنسر لے کر آیا ہوں چلی شروع کرتے ہیں ہمشکار میں ہوں تردیپ مشہد پروپٹی مشہ شوو میں آپ کا سواگت ہے یہاں ہم آپ کو پروپٹی اور پروپٹی مارکٹ کی حقیقت بتاتے ہیں نو بکواز ڈیریکٹ کام کی بات چلی شروع کرتے ہیں پہلا کوشن میرے پاس مسٹر دیویندر دھہیا کا آیا دیویندر جی مجھے جاننا چاہتے ہیں کہ پانچ ایکڑ لینڈ ان کی سیکٹر ایک سو دو میں ہے اور اس کے اندر چوبیس میٹر کی روڈ بھی ہے جو کی ایس پر ماسٹر پلان ہے فیوچر میں اس پروپٹی کا کیا ریٹ ہونے والا ہے اور کرنٹ پرائز کیا ہے اس پروپٹی کا تو مسر دھہیا آپ کے لیے ہے کہ پروپٹی آپ کی سیکٹر وائز بہت اچھے لوکیشن کے اوپر ہے سیکٹر ایک سو دو دوارک ایکسپریسوے پہ لگتا ہوا سیکٹر ہے جو کی دھنکوٹ کے آس پاس کا ایریا ہے روڈ ایکسپریسوے کی یہاں بن چکی ہے تو مسر دھہیا یہاں آپ کی پروپٹی کی پرائزز کئی سارے فیکٹرز کے اوپر نربر کرتے ہیں پہلا کریٹیریہ کیا ایکزسٹنگ اپروچ آپ کی پروپٹی کی ہے اگر منیمم چار کرنگ کا راستہ ہے تب اس میں کوئی فیچر میں اپروپل مل پائے گی اور اگر اپروپل مل سکتی ہے تب ہی آپ کی پروپٹی کے آپ کو اچھے پرائز مل سکتے ہیں مطلب اس ایریا کی دینسٹی بچیوی ہے یا نہیں بچیوی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروپٹی کی پرائزز آپ کو کتنے مل سکتے ہیں آج اور کتنے فیچر میں مل سکتے ہیں تو آپ کو چیک کر رہا ہے کہ سیکٹر پلان کے حساب سے چوبیس میٹر کی روڈ تو ہے لیکن کیا ایکزسٹنگ اپروچ آپ کی پروپٹی کی ہے کیونکہ اپروپل آپ کو اسی کے بیس کے اوپر ملنے والا ہے سیکنڈ آپ کو چیک کرنا ہے کہ دینسٹی کتنی ایویلیبل ہے اگر وہاں ریزیڈنشل کی دینسٹی ایویلیبل ہے تو آپ کو ڈیولپر کوئی وہاں ریزیڈنشل اپارٹمنٹ بنانے کیلئے کھولے گا تو آپ کو اسی حساب سے وہ پرائز بھی دے گا اگر ریزیڈنشل کی دینسٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ایفورڈیبل ہاؤزنگ کی باری آتی ہے تو ایفورڈیبل ہاؤزنگ کے حساب سے آپ کو پرائز بھی ملتے ہیں کوئی بھی ڈیولپر اگر وہاں پہ لینڈ بائی کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اس پہ کیا اپروول لے سکتا ہوں اگر وہ پرائن مین روڈ کے اوپر ہے اور اس پہ کمرشل کی اپروول آ سکتی ہے اور اگر کمرشل کی دینسٹی بجی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پر اور اچھے ریٹ مل سکتے ہیں مطلب دینسٹی کے حساب سے آپ کو ریٹ مل سکتے ہیں پھر اس سیکٹر کے اندر چونکہ سلطانپور لیک پاس میں ہے اور لینڈ جب بھی آپ پرائز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو چیک کر لینا پڑتا ہے کہ نیشنل کنزرویشن زون اس سے کتنا دور ہے کیا یہ نیشنل کنزرویشن زون کے اندر تو نہیں آتا اس کو آپ ضرور چیک کر لیے اگر اس سے امپیکٹڈ ہے آپ کی پرپرٹی تو یہاں پر ایفورڈی دوارہ کوئی اپروول نہیں دی جائے گی اور اگر اپروول نہیں ملے گی تو کوئی بھی اس کے وہ ریٹ نہیں دے گا جہاں پہ اپروول مل سکتی ہے اس کے کمپیرزن میں اس کے بہت اچھے ریٹ آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ سب پوائنٹس آپ کو دیکھنے ہیں اگر اس کے بابیود بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس آپ کے فیور میں ہیں تو یہاں پر آپ کو پرپرٹی کی اچھے کاسی قیمت مل سکتی ہے مطلب اپروول کے بیس پہ ریزنچل اپورڈبل یا کمرشل کے بیس کے اوپر یہاں آپ کو 22 سی آر پر اکڑ سے لے کر 30 سی آر پر اکڑ کے آس پاس کے ریٹ بھی مل سکتے ہیں اگلا کوشن میرے پاس مستر وکاس خطری کا آیا مستر وکاس خطری ہی جانا چاہتے ہیں ارلی پیمنٹ انٹریس سکیم کیا ہوتی ہے ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے تو پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیں تو مستر وکاس خطری میں آپ کے لئے بتا دوں کہ ٹائنڈی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو بکنگ ٹائم پہ کلیر کر لینا ہے کہ کن کنڈیشن پہ آپ کو دیا جا رہا ہے وہی کنڈیشن بی بی کے اندر بھی ہونی چاہیے مطلب اگر آپ کی ہر انسٹالمنٹ کو ٹائنڈ پہ دیا گیا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ٹائنڈی پیمنٹ کا ہر انسٹالمنٹ پہ ایڈسٹ ہو رہا ہے تو تو ٹھیک ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ ہر پیمنٹ آپ کی ٹائنڈ پہ جائے گی تو آپ کو لاسٹ میں اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا جو بھی ایک ایماؤنٹ اس نے بتا دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ایپلیکیبل ہے یہ بات ہوئی ٹائنڈی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ کی جو میں دوسری بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جب کمرشل پراپٹی پہ آپ آروائی دیکھتے ہیں تو وہ آروائی تین چار سال کا اکثر آپ کو ڈیولپر کمٹ کرتا ہے پہلی بات ایشیو ڈیٹرن ٹائپ کی کوئی سکیم نہیں ہوتی یہ پانجی سکیمز ہوتی ہیں لیکن تب بھی آپ نے جاننا چاہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیولپر نے مان لو آپ کو تین سال کا ریٹرن کمٹ کیا اور اسے آپ کم سمیہ میں پرائز میں ایڈسٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہاں ڈیولپر نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالتا ہے مطلب اگر وہ آج آپ کو سارا پیسہ پرائز میں ڈیڈک کر رہا ہے تو اس کی کیا ویلویشن ہونی چاہیے کیونکہ ایس پر ڈیولپر وہ آپ کو انسٹالمنٹس میں ریٹرن دینے والا ہے اور اس کو آج دینے پر اس کی ویلویشن وہ ایک فارمرے سے نکالتا ہے اس کے اوپر پورا کمکلیٹ ویڈیو آنے والے ٹائم میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے بتاؤں گا کہ آکے ڈیولپر نیٹ پریزنٹ ویلیو کیسے نکالتا ہے اگلا کوشن میرے پاس اس سے وکاس کا آیا وہ میں اسے انپوٹس جانا چاہتے ہیں سیکٹر ایٹی ایٹ میں ایٹی ایس آشیانہ گودریج آئیکن یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ سیکٹر کیسا ہے ریڈی ٹو پروپٹی یہاں پہ ایویلیبل ہے کیا یہ خریدنے کا گود آئیڈیا ہے اور انویسمنٹ پوائنٹ اویسے نیکس 3 to 5 years میں یہ لوکیشن کیسی رہے گی اگلا کوشن میرے پاس مستر آشیش گھر کا آیا انہوں نے انسل ایس تیلا کے بارے میں جاننا چاہا کہاں آرڈی ڈیلیڈ ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا ریویو ہے مطبع ریویو کے بارے میں انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اس کا ریویو میں جلدی بناوں گا اور پہلے دو کوشن کے آنسر میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کو ساری انفارمیشن شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دوں لیکن کئی بار ہماری مجبوری ہوتی ہے اگلے دو کوشن بھی ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں ان آنسر کو آپ کو نہیں دے پاتا کیونکہ فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں پروڈیکٹ ہر کوئی بک رہا ہے کوئی لے رہا ہے کوئی نہیں لے رہا ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کے انٹریسٹ کے حساب سے آپ کے لائف سٹائل کے حساب سے آپ کی ضرورت کے حساب سے اگر وہ پروپٹی آپ کو سوٹ کرتی ہے تب ہی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں مطلب اس پروپٹی کے سارے آسپیکٹس پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں یہ ہم شوشل میڈیا پر نہیں کر سکتے ہماری لیمٹیشنز ہو جاتی ہے تو جب آپ کو ایسے کوششنز پوچھنے ہو تو آپ آ کے ملیے ہیں تو ہم آپ کو پورا ایکسپلین کر کے ہر پروڈیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے اپنے ریویوز آپ کو اس پروڈیکٹ کے بارے میں ہم کمپلیٹ دیں گے اگلا کوششن میرے پاس سیکٹر ایک سو چار ہیرو ہومز کے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہا ہے اور اس سے اگلا کوششن میرے پاس مسٹر ترون جندل کا آیا ہے جو کی سیکٹر نائنٹی فائیب میں آر او ایف گلیریہ فرس فلور کے بارے میں جو کی کمرشل پروڈیکٹ ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں میرا فون نمبر یا سکرین پر منچن ہے آپ اپوائنٹمنٹ فکس کر کے آکے مل سکتے ہیں وہاں میں آپ سے پروڈیکٹ کی کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کر پاؤں گا کوشش کیجئے پروڈیکٹ میں اپارٹمنٹ یا کمرشل پروڈی بائی کرنے سے پہلے ملے کیونکہ میں آپ کو انیلیسس کر کے آپ کے مطلب کا پروڈیکٹ ہے یا نہیں یا پروڈیکٹ خراب ہے تو آپ کو اس میں فسنے سے پہلے میں اگاہ کر پاؤں گا اگلا کوششن میرے پاس مستر تلو کی ناج چوپڑا جی کا آیا انہوں نے جاننا چاہا سیکٹر ایک سو نو ایک سو بارہ کا جو ڈیوائیڈر ہے اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے لیکن سیکٹر ایک سو بارہ کا جو میں نے ریویو بنایا تھا میں نے تو اس کی کمپلیٹ انفرمیشن دی تھی لیکن میں تب بھی آپ کو پھر سے بتا دوں یہاں پر سیکٹر روڈ بے ایکویزیشن پروسس پورا نہیں ہو پایا ایتھارٹی کے پاس میکسیمم لینڈ ہے جس پہ وہ روڈ بنا سکتی لیکن دو تین پارسل چھوٹے ایسے ہیں جو ابھی بھی اٹکے ہوئے ان ایشیوز کو ریزول ابھی تک نہیں کیا گیا اسی لئے وہ سیکٹر روڈ نہیں بنی ہے ایتھارٹی پوائنٹ وی سے دوارکہ ایکسٹر پر کونسا اچھا سیکٹر ہے جہاں رینٹل انکم اچھے مل پائے گی تو میں آپ کی جانکری کے لئے بتا دوں میں ایک ایک سیکٹر کا کمپلیٹ ریویو بنا رہا ہوں اس سیکٹر کے چھوٹے بڑے سارے پروڈ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دے رہا ہوں تو آپ ان ریویوز کو فالو کیجئے یہ آپ کے کام کے ہوں گے آپ کو انویسٹمنٹ پہ کہاں کتنا ریٹرن ایکسپیکٹر ہے وہ آپ ان پروجیکٹ کے ریویوز جب دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا تو ایسے آپ کی جانکری کے بتا دوں طور ڈیلی جتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو کمرشل پوائنٹ افیو سے رینٹل جیادہ ملنے کے چانسز ہیں اگلا کوششن ایک میرے پاس آیا جس میں انہوں نے 102 underpass کے کمپلیشن کے بارے میں جاننا چاہا کیونکہ بہت دنوں سے کام یہ اٹکا ہوا تھا تو میں آپ کی جان کری کے لئے بتا دوں اب کام یہاں شروع ہو گیا اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کیونکہ اب جلدی ہے کیونکہ ایکس پر کھلنے کے رج کے اوپر ہے اور کنیکٹیویٹی یہاں بہت امپورٹنٹ روڈ پر کرتی ہے تو جی ایمڈی اور NHI آلیڈی اس ایرے پر کر کے یہاں کام شروع کروا چکی ہے بہت زیادہ ٹائم اس کو کنیکٹیویٹ ہونے میں نہیں لگنے والا ہے اگلا کوشن میرے پر مسٹر روہت کھنہ کا آیا انہوں نے جاننا چاہا کہ مال آف ایشیا جو کی ڈی ایلی اپ کمین روہت میں آپ کی جانکاری کی لئے بتا دوں جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں انفرمیشن بہت ساری ہوتی ہے لیکن جب تک ریئرہ نہیں آیا یہ ہماری لیمیٹیشن ہوتی ہیں پروجیک پتا ہونا اور پروجیک کے بارے میں انفرمیشن شوشل میڈیا پر شیئر کرنا یہ اپنے آپ میں without ریئرہ غلط ہے جب تک ریئرہ نہیں آجاتا کسی پروجیک کا میں آپ سے کسی بھی ٹائپ کی انفرمیشن شیئر نہیں کر سکتا ہوں پیسے دیلیلیف کے بہت سارے پروجیک اس ٹائم آلیڈی رننگ ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں آپ تو آپ مجھ سے سمپک کر سکتے میرا نمبر دیا ہوا ہے مجھ سے اپوائیٹمنٹ فکس کر کے آپ آکے مل سکتے ہیں میں آپ کو ان پروجیک کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن دوں گا اگلا کوشن میرے پاس ایک ویور کا آیا جن کی آئیڈی ہے جی ہاں ان کی آئیڈی نومبر 1960 لکھی ہوئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نام لکھا کیجئے انہوں نے مجھ سے جاننا چاہا کی کیا compulsory ہے موٹیشن سیٹیفکٹ ریجسٹار آفیس سے بیفور سیلنگ آف پلوٹ یا پھر نون نکمبرن سیٹیفکٹ اس سیم ایز موٹیشن سیٹیفکٹ میں آپ کی جانکاری بتا جو موٹیشن سیٹیفکٹ اور نون نکمبرن سیٹیفکٹ دونوں الگ لگ دی جائے نون نکمبرن سیٹیفکٹ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کون اسے ایشو کرتا ہے اس کی ساری ڈیٹیل انفارمیشن میں آلڈی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک دے رہا ہوں دوسرا آپ موٹیشن کے بارے میں جانا چاہا تو موٹیشن ریونیو ریکارڈ میں آپ کے نام کا ہونا موٹیشن کہلاتا ہے مطلب جب آپ سیل ڈیڈ کر لیتے ہیں تو سیل چیزیں الگ ہیں دونوں کو آپ مکس مت کیجئے پروپٹی سیل کرنے سے پہلے یا بائی کرنے سے پہلے سیٹیفکٹ آپ کو ٹائٹل کی کلیر ہونے کا سنکیت دیتا ہے اور پروپٹی بائی یا سیل کرنے کے بعد جو اگلا آنر ہے اس کا نام ریونیو ریکارڈ پہ سکھا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں پہ سپریم کوٹ نے ڈیلی گورنمنٹ کو ڈیریکٹ کیا گیا کہ دو مینے کے اندر آپ فنڈنگ کیجئے یہ پروڈی الور اور ڈیلی پانی پد دونوں روٹ کے لئے ہے سمیح دیا گیا ہے اب 15 دن ہوئے ہیں تو دو مینے کا ٹائم ہے ڈیلی گورنمنٹ کو اس کے اگینسٹ فنڈنگ کرنے کیلئے کیونکہ جہاں جہاں سے یہ روٹ جاتا ہے وہاں سٹیٹ کو فنڈنگ کرنی ہوتی ہے یہ پروڈی سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ دونوں کا مکس پروڈی ہے اس سے موبیلیٹی آس پاس NCR میں ہوگی تو اسی لیے اس سٹیٹ کو بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے جہاں سے وہ روڈ جا رہی ہے جلدی ڈیلی گورنمنٹ فنڈنگ کر دے گی تو اس کے بعد یہ پروڈی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جیسے گرین سنگل ملتا اس کا کام شروع ہو جائے گا امید ہے آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر جانکاری پسند آئی تو لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا اور فیوچر میں اور ایسی انفارمیشن مطلب میں آپ کے کوشن کے اور ایسی آنسر کر پاؤں اس کے لئے مجھے اپنے کوشن آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے اور ریگل ایسی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے نمشکہ جائے ہند